اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اَفَ مَنْ كَانَ عَلَىٰ بَجِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُكِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهُ وَاتَّبَعُوا أَهْوَائَهُمْ پس کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کا پیرو ہو برے کام سے مراد شرک معصیت ہے مطلب وہی ہے کہ مومن و کافر مشرق و معحید نیکوکار و بدکار برابر نہیں ہو سکتے ایک کے لیے اللہ کے یہاں عجر و ثواب ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں جبکہ دوسرے کے لیے جہنم اور حولنا کا عذاب ہے یہی بات اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ ایک مومن ایک کافر برابر نہیں ہو سکتے ایک اچھا ایک برا انسان برابر نہیں ہو سکتا ہاں ایک نیکوکار ایک بدکار برابر نہیں ہو سکتا بلکہ دونوں کا انجام الگ الگ ہے آپ کو ڈیسائٹ کرنا ہے آپ کو چننا ہے کہ آپ کن لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں نیکوکار میں سے بننا چاہتے ہیں جس کے لیے اللہ کے پاس عجر و ثواب ہے جنت ہے اس کی نعمتیں ہیں ترہ ترہ کی اور دوسری طرف جہنمی انسان گنہگار ہے جس کے لیے گناہ ہے جہنم ہے حولنا کا عذاب ہے جہنم کی آگ ہے کس میں سے ہونا ہے یہ آپ کو ڈیسائٹ کرنا ہے کہ آپ کو کس جانب جھکنا ہے اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکوکار بنائے اور انہی لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کرے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الفطرہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو فطری سنتیں ہیں اس میں سے آپ نے کہا الخطانو سب سے پہلی چیز خطنا کرنا والاستحداد زیر ناف کے بال نکالنا ونطف العبط اور بغل کے بال اکھارنا وتقلیم اللذفار اسی طرح ناخون کاتنا وقص الشارب اور اسی طرح موچوں کو باریک کرنا یہ پانچ کام فطری سنت ہے انشاءاللہ اس کا تفصیلی درست ہم لوگ روز انشاءاللہ پانچ چیزیں ترتیب وار دیکھیں گے سب سے پہلے سمجھئے اسے سنن الفطرہ یعنی فطرت کی سنت کیوں کہا جاتا ہے امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل العطار میں کہا کہ فطرت کی سنت سے مراد یہ پانچ کام ایسے ہیں جن کو کرنے والے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس فطرت پر ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے یعنی یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں تھی آپ کے پاس جس کو آپ کاٹ رہے ہیں تو یہ فطرت میں سے ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو ان کاموں کے کرنے کی ترغیب دلائی اور ان کاموں کو کرنا ان کے لئے پسند فرمایا تاکہ وہ مکمل فطرتی صفات اور صورت والے بنے رہے امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اس حدیث میں بیان کیے گئے کاموں کو فطرت کہنے کی شرح میں کہا کہ ان کاموں کو فطرت کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ کام کرنا تمام تر نبیوں کی ہمیشہ سے سنت رہی ہے اور ان کاموں کا کرنا تمام شریعتوں میں مقرر رہا ہے گویا کہ یہ ایسے کام ہیں جو انسان کی فطرت میں اس کی جبلت میں ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء کرام تھے ان کی بھی یہی سنت تھی کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے اس میں ایک چیز تھی الاستحداد یعنی زیر ناف کے بال نکالنا یہ یقیناً سنت ہے خواتین ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کو چاہیے کہ وہ زیر ناف کے بال صاف کریں لوہے کے ذریعے سے لوہے کے بنے ہوئے اوزار کو استعمال کرتے ہوئے اس کو صاف کریں بلیڈ وغیرہ زیادہ تر جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ریزر وغیرہ جو بھی میسر ہو اس کو اس سے استعمال کریں اور اسے صاف کریں اگر کسی کو تکلیف ہو پریشانی ہو وہ لوہے سے نہیں کر سکتا تو آج کل بہت سارے کریم وغیرہ ہیر ریموور کریم وغیرہ ہے اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے بندہ اس کے ذریعے سے نکالیں ہاں عورتیں اس کو استعمال کر سکتی ہیں اس کے ذریعے سے نکالیں مقصد یہ ہے کہ اس کو صاف کریں تو ناظرین اس سنت کو آپ ضرور یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں ناظرین یہ فطری سنتیں ہیں جو میں نے پانچ آپ کے سامنے ذکر کی ہیں انشاءاللہ اس کا تفصیلی ذکر بال جیسی ہی آپ کا وقت ہو جائے تقریباً جو روایات میں آیا ہے چالیس دن کا ہو جائے آپ فوراً نکال دے اس کو چھوڑے نہ رکھیں گندگی ہے غلط چیز ہے ہاں ترہ ترہ کی بیماریوں کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ لہذا اس کو آپ ضرور صاف کریں ناظرین مجھے یقین ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ